بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومنٹری کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین محترم عالمی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں مگر دنیا کے کنجوز ترین انسان کا عزاز پانے والی امریکی خاتون کا ریکارڈ ایک صدی بعد بھی نہ توڑا جا سکا انسانی تاریخ میں بہت سے بخیلوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے بحل کی حقائطیں بھی مشہور ہیں تہم امریکی خاتون ہیٹی گرین کا نام باقاعدہ طور پر گینیز بکا ورڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بخیل ترین انسان قرار دے دیا گیا ہے ایٹی گرین 21 نومبر 1834 میں امریکی ریاست کے شہر نیو بیٹ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی ایٹی گرین اپنے وقت کی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی بلکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار ہاتون تھی مگر اس کے باوجود اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ امریکہ کی ریاستوں میں اس کا نام بخل کے لیے زربل مثل ہے اور بخل سے کام لینے والوں کو ہیٹی گرین کہا جاتا ہے ہیٹی گرین کے بخل کی ناقابل یقین داستانیں امریکہ بر میں مشہور ہیں یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ ہیٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا اس کے بچپن کے حوالے سے زیادہ تفصیلات تو معلوم نہیں تہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا چادر یا دپٹہ بھی ہمیشہ پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا پینا کرتی تھی اور اسے اس وقت تک اڑے رکھتی تھی جب تک وہ خود بوسیدہ ہو کر گرنا جاتا اس کی اس بوسیدہ حالت کے باعث لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چڑیل یا وال سٹریٹ کی ڈائن رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں ہیٹی گرین کا خاندان ویل مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا بچپن میں ہیٹی کی والدہ بیمار ہو گئی جس کے باعث اسے نانا کے گھر بیج دیا گیا ہیٹی چھ سال کی عمر میں ہی اپنے نانا کے کاروباری کاغذات کی جانچ پر تال میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی نانا ہی سے اسے پیسے جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی گویا تعلیم ملی پھر حساب تاب میں مہارت کے باعث ہیٹی کو تیرہ برس کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا اکاؤنٹنٹ مقرر کر لیا بعد ازہ پندرہ برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بیج دیا گیا ہیٹی اپنے ماں باو کی اکلوتی تھی اٹھارہ سو چونسٹھ میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو ورسے میں اسے سات شریعہ پانچ ملین ڈالر ملے جو اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے ایک سو سات ملین ڈالر کے برابر بنتے ہیں پھر ہیٹی گرین کی لاول پوپی سیلفیا کا انتقال ہوا اس نے اپنے ورسے میں موجود دو ملین ڈالر کی رقم کے بارے میں وسیعت کی تھی کہ اسے کسی خیراتی ادارے کو دے دیا جائے جب ہیٹی کو اس وسیعت نامے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فوراً ایک اور وسیعت نامہ تیار کروا کر عدالت میں درخواست دائر کی کہ میری پوپی نے اپنی جائداد اور نگت رکوم میرے نام کی تھی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو پوپی کی ساری دولت بھی ہیٹی کو ملی تین تیس برس کی عمر میں ہیٹی نے ریاست ورمونٹ کی ایک کاروباری اور امیر شخصیت ایڈورڈ ہینری گرین سے شادی کی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کو ہونے والی اس شادی سے پہلے ہی ہیٹی گرین نے اپنے شوہر سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہیٹی کو مل گی یوں ہیٹی اس وقت دنیا کی سب سے مالدار ہاتھون بن گئی بعد میں اس نے پراپٹی کا کام بھی شروع کیا اور ریلوے پٹریاں بچانے پر سرمایہ کاری بھی کی نیو یارک میں بچھی پٹریاں پر اسی نے پیسہ لگایا جس سے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا ہیٹی کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یہ انیس سو ساتھ کے اقتصادی قصاد بزاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اس سے رجوع کیا تھا ایڈورڈ ہینری گرین سے ہیٹی گرین کے دو بچے ہوئے چھوٹے بیٹے نیٹ کے علاج میں بخل سے کام لینے کے باعث ہیٹی کی کنجوسی امریکہ بر میں مشہور ہوئی بچپن میں گرنے کے باعث نیٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا روڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے لیے بنے اسمطانوں کا چکر لگاتی رہی تاکہ کہیں مفت علاج ہو سکے مگر مفت علاج کے چکر میں بچے کی ٹانگ کاٹنی پڑی مگر ماں نے اس کے علاج پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا یہ خبر اس وقت بھی بہت مشہور ہو گئی تھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیٹی نے اپنے بیٹے نیٹ کے علاج کے لیے اسے مفت اسپطال لے جانے کی زیمت بھی نہیں کی آنے جانے کے خراجات سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گریلو علاج ہی جاری رکھا اور ٹانگ سڑ کر گر گئی ہیٹی کی کنجوسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے کبھی بھی نہانے دونے کے لیے پانی گرم نہیں کیا تاکہ خرچے سے بچا جا سکے ہمیشہ تھنڈے پانی سے ہی نہاتی رہی جبکہ زندگی میں کبھی بھی سابن استعمال نہیں کیا وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہائیت بخل سے کام لیا کرتی تھی اس کے روزانہ کا خرچ صرف دو سنٹ تھا ہیٹی کے بخل کے باعث اس کے گھر والوں نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری 81 سال کی عمر میں ہیٹی کا نیو یارک میں انتقال ہوا اسی وقت گینیز بک او ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی بخیل ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا اسے ایک صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی توڑ نہ سکا انتقال کے وقت ہیٹی کے بدن پر بہت سیدھا کپڑے تھے اور اس کی دولت کا انتازہ 3.80 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا تو ناظرین محترم اس قسم کے بخیلوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بکس میں ضرور اگاق کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم